بسم اللہ الرحمن الرحیم گروتھنگ چینل دیکھنے والے معزیز ناظرین اگرامی السلام علیکم ناظرین اگرامی ہم روز مرہ کی زندگی میں بے حساب گناہ کر دیتے ہیں جن کا ہمیں کوئی اندازہ ہی نہیں ہوتا اور کوئی بھی انسان یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں گناہ نہیں کرتا کیونکہ ہمارا طرز زندگی اس طرح بن چکا ہے کہ ہم لوگ قدم قدم پر بغیر کچھ سوچے سمجھے گناہ کیے جاتے ہیں ناظرین اگرامی کچھ ایسا ہی واقعہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں ایک ایسا گاؤں جہاں پر لوگ صرف ایک گناہ کیا کرتے تھے اور اسی گناہ کی وجہ سے پورے گاؤں پر اللہ پاک کا ایسا عذاب نازل ہوا کہ ایک لمحہ میں وہ گاؤں صرف یاد بن کر رہ گیا ناظرین اگرامی بنی اسرائیل کا ایک گاؤں جس کا نام بوجھ پور تھا اور وہاں پر ہندو لوگ اکثریت سے پائے جاتے تھے اس گاؤں میں صرف چند گر مسلمانوں کے موجود تھے اور ایک ان کی چھوٹی سی مسجد وہاں موجود تھی جہاں پر وہ نماز ادا کرتے تھے اس بوجھ پور گاؤں کے لوگ جو ہندو مذہب سے تلق رکھتے تھے وہ مسلمانوں کے سخت خلاف تھے اور انہیں مسجد میں نماز بھی ادا کرنے نہ دیا کرتے تھے اور انہوں اونچی آواز میں آواز دینے پر بھی انہوں نے پبندی آئید کر رکھی تھی اور کہا تھا کہ جو بھی اس مسجد میں اضان دے گا اور اس کی آواز ہمارے گھر تک پہنچی تو ہم اسے فوراں قتل کر دیں گے مسلمان بھی ان کی اس پبندیوں سے بہت تنگ تھے لیکن وہ اس وجہ سے مجبور تھے کہ اتنے بڑے گاؤں میں صرف چند مسلمان تھے جو ان سے کسی بھی طرح سے کوئی بحث کر کے اپنی بات نہ منوا سکتے تھے اور پھر آخر وہ چپ ہو جاتے اور اللہ پاک سے دعا کیا کرتے کہ یا اللہ ان کے دل میں ہمارے لئے رحم ڈال دے اس گاؤں میں بڑے بڑے تاجر لوگ موجود تھے جو وہاں پر کاروبار کیا کرتے تھے اس گاؤں میں یہ رواج تھا کہ ہر دکاندار یا کوئی بھی جو وہاں پر اپنا سامان بیچتے تھے وہ جھوٹ بول کر بیچتے تھے اور ناب طول میں بہت زیادہ کمی کیا کرتے تھے جو آخر میں ان کی بربادی کا سبب بنی ناظرین اگرام میں کسی بھی کاروبار میں جھوٹ بولا یا ناب طول میں کمی کرنا انسان کی بربادی کا سبب ہوتا ہے کیونکہ یہ ایک کبیرہ گناہ میں شامل ہوتا ہے ایک دن اس بوجھ پر گاؤں میں کچھ تاجر اپنا سامان بیچنے کی گھر سے آئے جو مسلمان تھے وہ کافی دور سے چل کر اس گاؤں میں تجارت کی گھر سے آئے تھے تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ کچھ دن اسی گھو میں رہا جائے اور پھر دوسرے شہر ہجرت کریں گے ان تاجروں نے مسلمانوں کے گھروں کا روح کیا اور جا کر کہا کہ ہم مسلمان تاجر ہیں اور آپ کے گاؤں میں تجارت کی گھر سے آئے ہیں اور ہم کچھ دن یہاں رہنا چاہتے ہیں وہاں کے مقامی مسلمانوں نے ان کی یہ بات سن کر خوب ان کی آو بغت کی اور ان کو اپنے گھروں میں پناہ دی اور کہا کہ آپ ہمارے مسلمان بھئی ہیں آپ جب تک جاہیں یہاں رہ سکتے ہیں وہ تاجر مسلمان بھی وہاں رک گئے اور مسلمانوں سے اس گاؤں کے حالات و واقعات معلوم کرنے لگی تو وہاں کے مقامی مسلمانوں نے بتایا کہ آپ لوگ جن سے تجارت کی گھر سے ملنے آئے ہیں یہ بہت زیادہ جھوٹ بولنے والے اور کم نابتول کرنے والے لوگ ہیں آپ بھی ان سے بچ کر رہیے گا اور یہ ہندو لوگ یہاں کے سردار مانے جاتے ہیں اور جو بھی یہاں پر تاجر آتا ہے اس پر روبو دب دبا جمع کر اس سے نجائز مال وصول کر لیتے ہیں جب انہوں نے یہ بات سنی تو وہ تاجر بھی بہت پریشان ہوئے اور کہنے لگے کہ ہم لوگ ان سے کسی بھی طرح کا مال نہ خریدیں گے اور نہ ہی انہیں بیچیں گے ہم دوسرے شہر سے تجارت کریں گے وہ تاجر جس دن اس گاؤں میں آئے اگلے ہی دن جمع تھا تو انہوں نے اسی گاؤں میں جمع پڑھنے کا ارادہ کیا اور ان میں سے ایک مسلم شخص نے کہا کہ آج اس گاؤں میں جمع کا خطبہ میں دوں گا اور انچی آواز میں دوں گا تاکہ اس گاؤں کے سبی لوگ خطبہ سن سکیں جمع کی آزان ہوئی تو وہ مسلم شخص خطبہ دینے کی گھر سے ممبر پر بیٹھ گیا اور جمع کا خطبہ دینا شروع ہو گیا اس کی آواز سن کر بہت سے ہندو لوگ بھی مسجد سے باہر کھڑے تھے اور اس کی باتیں سن رہے تھے کہ آج یہ شخص ہماری پبندی کے باوجود بھی انچی آواز میں خطبہ پڑھ رہا ہے خیر وہ خموشی سے کھڑے تھے کہ اس مسلم شخص نے خطبے کے دوران کم نابطول کرنے اور کاروبار میں جھوٹ بولے والوں کو بہت سے احادیث سنائیں اور کہا کہ بہت سی قومیں اس وجہ سے تباہ ہو چکی ہیں تو خدارہ آپ بھی اس طرح سے کاروبار کرنا بند کر دیں اور سچائی اور امانداری سے کام کریں آپ کے کاروبار میں برکت بھی ہوگی اور آپ کا رزق حلال ہوگا اور اس مسلم شخص نے اسلامی روایات کے مطابق بہت سی باتیں کہیں اور سوچا کہ شاید یہ لوگ جو میری باتیں سن رہے ہیں یہ لوگ عمل کر لیں گے خیر ان تاجر مسلمانوں نے جمعہ کی نماز ادا کی اور دوسرے مسلمانوں کو مل کر وہاں سے دوسرے شہر کی طرف چل دیے لیکن جو ہندو لوگ وہاں خڑے جمعہ کا خطبہ سن رہے تھے ان پر ان باتوں کا اثر ہونے کی بجائے وہ اور بھی زیادہ سیکھ پاتے کہ ان لوگوں نے آج انچی آواز میں کیوں بات کی اور ان کے خطبے کی آواز ہمارے گروں تک کیوں گئی ہے ان ہندووں نے اب فیصلہ کر لیا کہ ہم مسلمانوں کو اس گوہوں سے باہر نکال کر ہی دم لیں گے انہوں نے اسی دن مسلمانوں پر تشدد کرنا شروع کر دیا اور کہنے لگے کہ آج رات کا آپ کے پاس وقت ہے آپ صبح اس گوہوں سے نکل جائیں گے مسلمانوں نے بھی سوچ لیا کہ اب یہاں سے جانے کی بجائے ہمارے پاس بھی کوئی راستہ موجود نہیں کیونکہ ہم ان لوگوں سے کسی بھی طرح کا لڑائی جگڑا نہیں کر سکتے تو صبح ہوتے ہی اس گوہوں کے تمام مسلمان اس گوہوں سے چلے گئے اور مسلمانوں کے گوہوں سے جاتے ہی ہندووں نے مسجد کو بھی شہید کر دیا اسی رات سب ہی ہندو آرام کی نیند سوئے ہوئے تھے کہ آسمان پر لال گٹائیں چھانے لگیں اور ان کے دیکھتے ہی دیکھتے پورے گوہوں کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور پورا گوہوں جل کر اسی رات خاکستر ہو گیا ناظرین اگرام بہت سی قوموں پر اس وجہ سے عذاب نازل ہوئے کہ وہ لوگ جھوٹ بولتے تھے نابطول میں کمی کیا کرتے تھے اور جو گناہ آج مسلمان کر رہے ہیں انہی گناہوں پر بہت سی قومیں اللہ پاک کے عذاب سے دوچار ہوئی ہیں اگر مسلمان پر عذاب نہیں آتا تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے اس وجہ سے محفوظ ہے اور اللہ پاک بہت طرح سے سمجھاتا بھی ہے کبھی زلزلے کی صورت میں کبھی سلاب کی صورت میں کہ اے مسلمانوں سنبھل جاؤ جو کام اللہ پاک نے کرنے سے منع فرمایا ہے ان سے رک جاؤ جو چیزیں تمہارے لئے عذاب ہیں ان سے پیچھے ہٹ جاؤ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اسلامی تعلیمات پر چل کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین تو جی ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو کا لائک کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بولیے گا اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بھیل آئیکن پر لازمی کلک کر دیں تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ تک بروقت پہنچتا رہے تو جی ناظرین ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیارے کیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ نگہبان